ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے گجراب سے جہاں راجکوٹ میں بھیشن آگ لگی ہے اور آگ میں جھلسنے سے تین بچوں سمیت چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے راجکوٹ میں دی آر پی گیم زون میں یہ بھیشن آگ لگنے سے حادثہ ہوا ہے پندرے لوگوں کے اس میں پھنسے ہونے کی خبر ہے ریس کی آپریشن لگا تار جاری ہے لوگوں کو یہاں سے سرکشت جگہوں پر پہنچایا جارہا ہے لیکن اور کوئی پھنسا نہ رہے اس کے لیے ریس کی آپریشن لگا تار چل رہا ہے انکیت ہمارے سیوگے اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ لیکن یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راجکوٹ میں کس طرح سے یہاں پھیشن آگ لگی ہے اور اس کے بعد دھوہے کا کالا خوبار آسمان چھوٹا دکھائی دیا لیکن آگ میں جھلسنے کی وجہ سے تین بچوں سمیت چھے لوگوں نے اپنی جان گما دی ہے راجکوٹ کے ٹی آر پی گیم زون میں یہ آگ لگی ہے اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اگنی شماندل کے تمام کرمچاری اس مشکت میں جھٹے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد اس آگ پر پوری طرح سے قابو پایا جائے اور جو لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں جن کے تعداد تقریباً پندرے بتائی جا رہی ہے انہیں سرکشت باہر نکال لیا جائے لگاتار مشکت کی جا رہی ہے تاکہ یہ آگ اور زیادہ نہ بھڑکے اور آس پاس کے علاقوں کو اپنی چپیٹ منا لے لیکن زبردست بھیشن آگ اور دھوئے کا کالا غبار آسمان چھوٹا ہوا دکھائی دیا لیکن اب بھی کچھ لوگوں کے پھنسے ہونے کی آشنکہ ہے اور اسی لیے ریس کی آپریشن لگاتار جاری ہے دمکل کرمچاری لگاتار پانی کی بوچھاروں کے ذریعے اس آگ پر پوری طرح قابو پانے میں جھٹے ہوئے ہیں راجکوٹ میں تیارپی گیم زون میں لگی یہ بھیشن آگ اور کچھ لوگ ابھی بھی یہاں بھنسے ہو سکتے ہیں اس طرح کی آشنکہ ہے لیکن اب تک جو جانکاری آ رہی ہے تین بچوں سمیت چھے لوگوں نے اب تک جان گما دی ہے جس کی پشتی ہوئی ہے راجکوٹ میں جو یہ بھیشن آگ لگی ہے لیکن جو پراتمی طور پر جانکاری مل پا رہی ہے پندرہ لوگ ابھی بھیتر اور بھنسے ہو سکتے ہیں اس تیارپی گیم زون میں انکیت کیا تازہ حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں انکیت ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے کیا تازہ حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں جی اگر بات کی جائے تو راجکوٹ ویسٹ میں جو تیارپی گیم زون آیا ہوا ہے جو انڈور اور آوٹڈور گیم زون ہے وہاں پر تقریباً سام کے پانچ بجے کے بعد یہ آگ جنی کی جو کھٹنا تھی وہ سامنے آئی تھی اور اسی کے چلتے ہوئے راجکوٹ کے جو تمام جو فائر بریگیڈ ہے وہ یہاں پر کھٹنا ستھڑ پر حاجر ہو چکے تھے اگر بات کی جائے تیارپی زون کی تو تیارپی گیم زون ہے جو انڈور اور آوٹڈور دونوں گیم زون ہے فیلحال آج ویکنڈ کا دین تھا سیٹر ڈیک کا دین تھا تو جس وجہ سے کافی ماترہ میں بچے تھے وہ یہاں پر اپنے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ یہاں پر کھیلنے کے لیے آپ پہنچے تھے ان کو شائر پتا بھی نہیں ہوگا کہ آج وہ جس گیم زون میں جا رہے وہ گیم زون نہیں بنکی ان کا موت کا زون ہے اس طرح کی گھٹنا ہے وہ سامنے آئیں گے اور ابھی بھی جو درشیہ ہے وہ سامنے آ رہے ابھی تک آٹھ جتنی ڈیڈ بوڑی ہے ان کو باہر نکالا گیا ہے یہ آکڑا ہے وہ ابھی اور بھی بڑھ شکتہ ہے فیلحال ابھی یہاں پر راجکوٹ شہر پولیس کمیشنر راجو بھارگو راجکوٹ ڈیسٹرکٹ میجیسٹریٹ ہے پرابو جوشی وہ بھی یہاں پر تھے ساتھی میں ڈی سی پی اے سی پی سہید کی تمام جو لوگ سے وہ یہاں پر تھے اور ابھی بھی جو یہ فائر بریگیڈ کے جو عدھکاری ہے وہ بات کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں بجی ماجی شرچ کرو بجی ماجی شدی ماجی کتنا کاری آتے ہیں یہ نو کوئی گئی نانا تھی کتنے بجے آپ کو یہ کول ملا تھا اور فائر بریگیڈ کا جو ریسپونس ٹائم تھا رہی بھائی فائر بریگیڈ کا جو ریسپونس ٹائم تھا وہ کتنے کا تھا اور ابھی ابھی کتنے فائر ویباگ کے جو کرمچاری اور جوان ہے وہ ابھی یہاں پر کتنے لوگوں کو سہی سلامت باہر نکالا گیا ہے رہیم بھائی کتنے پھر بھی میں آپ کو یہ درشیہ ہے وہ بتانے کے پریاست کر رہا ہوں کہ فائر ویباگ کا ابھی یہ جو ریسکیو آپریشن تھا وہ پرن ہو چکا ہے انہوں نے سبھی بوڈی ہے جو باہر نکالی گئی ہے نکالی گئی ابھی تک آنٹ بوڈی ہے وہ باہر نکالی گئی ہے رہیم بھائی کیا کہیں گے کتنے گھنٹے سے کتنے گھنٹے سے آپ کا یہ سب کچھ چل رہا تھا کم سے کم ڈائی گھنٹے سے ہو گیا ڈائی گھنٹے سے کام گری چاہ رہا ہے اس کی کل چاہ رہا ہے اور اگر بات کی جائے تو فائر ویبھاگ نے کتنے لوگوں کو صحیح سلامت باہر نکالی گئی ہے چوکہ سم ہاں نہیں دیا سکتے کتنا نکلا ہے کیونکہ دونوں سائٹ سے بتار رہے تھے اس میں کتنا ہوتا وہ محلوم نہیں ہے فائر آفیسرز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کڑی مشکت کے بعد آخر کار اس آگ پر قابو پالیا گیا ہے لیکن کولنگ جاری ہے اور سچ آپریشن بھی چل رہا ہے کہ بھیتر کہیں کوئی اور بھنسا نہ ہو زیادہ تر لوگوں کو نکال لیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جو اس میں بھیتر بھنسے ہوئے تھے راجکوٹ میں بھیشن آگ لگی ٹی آر پی گیم زون میں یہ بھیشن آگ لگی تھی اور ویکنڈ کا وقت اور ایسے میں جتنے سپورٹس پرسن ہیں وہ یہاں پر موجود تھے سپورٹس پرسن ہیں